ویلکم بیک ٹو دہ مہت فاریئرز آپ سب ہی لوگوں کے لیے کچھ مہت پونڈ جو اپ ڈیٹس ہیں ان پر بات ہوگی ٹھیک ہے سمجھ لیتے ہیں کیا کیا ہے کے ویس جو ویکنسی ہے جو ابھی چلے آج کتنی تاریخ ہوگی دوستو بائیس تاریخ ہو چکی ہے اور چھبیس تاریخ لاش ڈیٹ پہلے ہمیشہ کمیونٹی پوشٹ اور اس طریقے سے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوں جس سے میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ ویلم نہ کریں ڈیٹ نہیں ایکسٹینڈ ہوگی اور جو لاش ٹائم فارم برتے ان کے ساتھ اکثر سمجھے ہیں اتپن ہوتی ہیں تو اس دن کا پلیز انتجار نہ کریں اس کو ایووائٹ کریں ٹھیک ہے اب سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ کیویس جو ویکنسی ہے اس میں ایک رومر کریئٹ کیا جا رہا ہے اور میرے پاس کالز بھی آ رہے ہیں میرے کلیگز ہیں کئی سارے لوگ بچے بھی ہیں ٹیلی گرام میسج کر رہے ہیں سر سبجیکٹ کوڈ میں نے گلت بڑھ دیا کیا بھرنا تھا اس میں کیا ہونا تھا ان سب چیزوں کو لے کر آپ کے مند میں اکثر ڈاؤٹ اٹھ رہا ہے ابھی بھی آپ نے فارم بڑھ دیا کیا سبجیکٹ کوڈ میں نے گلت تو نہیں بڑھ دیا کوئی بتا رہا کہ سارے سبجیکٹ بڑھ دو کوئی کہہ رہا کہ لاش ٹی ویسٹر کے بڑھ دو کیا کرنا ہے ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا انہی کی بات ہوگی اس ویڈیو اور جونیر ایڈٹ سی چھک بڑھ دی کھل کر بات کرنے والا ہوں آج اس پر ہمیشہ بولتا رہا ہوں آج بھی کھل کر بول جڑ جائیے گا میتھوڑی ساتھ ٹھیک ہے اور شروع کرتے ہیں بینہ کسی ٹائم سمجھتے ہیں دیکھیں آپ نے سبجیکٹ جو کوڈ تھا اس میں میں ڈیٹیل بھر نہیں تھی چاہے وہ بیٹ کی ہو اور چاہے وہ بیٹی سی کی ہو یا انہی آپ نے کوئی بھی کورس کیا ہو تو اب سمجھے پتہ ہے کہاں ہوت پرنو رہے کہ بیٹی سی کا جو ہے جو سبجیکٹ ہر سمجھتے نوں بدلتے رہتے ہیں کئی سارے سبجیکٹ ہیں تو ان میں کیا بھرنا ہے اتنے سبجیکٹ بھرے جائیں گے تو دیکھو میں سیمپل سا سلوشن بتا رہا ہوں فارم بھرتے سمجھتے دو چیزیں ہوتی ایک ہوتی مائنر ایک ہوتی میزر تو مائنر چیزوں میں یہ چیزیں آتی ہیں یہ مطلب ہے کہ بیسک انفرمیسن آپ سوچیں کہ اس سے آپ کا ڈی وی کے ٹائم پورا ملائے جائے گے انٹروی میں تو اس سے اس سے ایسا کھئی کچھ نہیں ہونے والا آز ہم بات کرنے والے پیٹی بیسٹ بک کے بارے میں جو کی چکشو پرکاسن کی ہے دوسرے آپ کی ویکنسی آئیوی 6414 پلس اور کمپٹیشن آل انڈیا لیول کا ایسے سمجھے میں آپ کو ایک اچھی بک کی جرورت ہے جو کی چکشو پرکاسن اتنے کم سمجھے میں آپ کے لئے اپلکتے کرائی ہے اس میں آپ کو نبینتم پارٹکرام پیٹن سب کچھ دیکھنے کو ملے گا پورا آپ کا سلہبس ہوگا انگلیس ہندی ویجیان گڑے سب کچھ ایک سوستی مانس کا آپ کا پیپر ہونا ہے اس میں آپ کو کم سے کم 140-45 پلس انٹرویو کے لئے لانے ہی ہوں گے تب ہی آپ اپنا سیلیکشن ہونا کنفرم سمجھے تو اس لئے آپ اس بک کو اپنی ڈیلی جو روٹین ہے پڑھائی کا اس میں استعمال کریں اور اپنے ماباپ کا سچھک بن کر سپنا پورا کریں تو اس بک کو آپ کو نزدیکی بکشٹال اور ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے آپ آن لائن بھی پرچیش کر سکتے ہیں تو جرور ہی پرچیش کریں ٹھیک ہے یہ کیول ایک بیسک انفارمیشن ہے اس کو جنرل انفارمیشن آپ بول سکتے ہو جس کا کالپنی ہے جس کا وصفتتہ سے کوئی سمبند نہیں آپ ایسے سمجھئے وہ کیول بھروا لی گئی ہیں آپ کی وہاں کوئی نہیں آپ نے اگر لائچ سمسٹر بھری ہیں یا آپ نے کیول یہ لگ دیا ہنڈی انگلیس سائنس کمپیوٹر سوسل سائنس اور سی ڈی پی اس طریقے سے کچھ بھی لگ دیا چل جائے گا یا کچھ بچوں نے سوٹ فارم میں لگ دیا بہت اچھی بات کوئی دکت آپ اس سے اور اس ڈر میں چاہے وہ بیڈ والے ہو چاہے بی ٹی سی والے ہو دوبارہ فارم نہ بھرے پلیز اور دوسری بات کر لیتے ایک بڑی بات پاسنگ ایئر کو لے کر بھی یہ کیسو کریئیٹ کیا جا رہا اورے یار تم نے تو دو ہزار انیس بڑھ دیا مارٹ سیٹ دو ہزار بیس ملی یہ سب افواہ ان پر آپ دھیان نہ دیں دو ہزار انیس اگر آپ نے بھرا ہے مالی جی دو ہزار سترہ بیچ آپ بی ٹی سی ہیں تو پاس تو تم اسی سال ہوئے مارٹ سیٹ تمہیں دو جا پاسنگ ایئر پوچھ رہا نہ کہ تمہاری مارٹ سیٹ کہی رہا ہے مارٹ سیٹ فروری دو ہزار بیس لکھا ہے چکر میں نہ پڑو انیس بڑھ دیا تو بھی ٹھیک ہے بیس بڑھ دیا تب بھی ٹھیک ہے یہ کوئی ایک بہت بڑا ایسو نہیں ہے جو وہاں کے عدیخاری ہوتے ہیں چاہے وہ سینٹل گھو چاہے راج گھو وہ سب اس چیز کو سمجھتے ہیں مائنر مشٹیک میجر کیا ہوتی میں ہر ویڈیو بتاتا رہتا ہوں وہ نہیں ہونی چاہیے بات باقی اس کا آپ کے فارم میں آپ کے ریزلٹ فائنل ایجلٹ میں ڈی بی میں کہیں کوئی دکت نہیں آنے والا اگر ہلکی سی بھی دکت آئے گی تو پتہ ہے کیا ہوگا آپ سے ایک لیا جائے گا ایفی ڈیوٹ دس روپے کو اس میں بنوا لیا جائے بھئی یہ گلتی ہوگی فارم بڑھتے ہوگی کوئی دکت نہیں ٹھیک ہے ٹینسر نہ لیجئے فارم بھریئے صحیح فارم بھریئے پلیلسٹ بنی ہوئی ہے وہاں سے دلی سب بھریئے اب بات کرتے ہیں یو پی جونئر ایڈٹ سے چھک ملتی کہ کیا چل رہا ہے کس طریقے سے آپ کو گمراہ کیا جائے میں نے ہمیسہ بولا کہ ادھکاری بے بکوب بنا رہے اور تم لوگ بن رہے ہو اور اس میں تمہاری بھی دوستوں گلتی نہیں ہے کیوں گلتی نہیں ہے اس کا کارن ہے کیونکہ یار جب کوئی نیگیٹیو چیزیں چل نہیں ہیں ایک کچھ پوجیٹیو وائپس آتی تو ہمیں لگتا ہے کاس میرے دن اچھے آنے والے کیونکہ کئی سالوں سے تم لوگ یہ بیروشگاری کا درد جیل لے ہو تو تمہیں لگ رہا ہے کہ مجھے دسمبر لاسٹ میں جوائننگ مل جائے گی یا مجھے جنوری میں مل جائے گی تو مجھے کافی جو ہے جو ایک الجام لگا ہے اس دنیا کا وہ دور ہو جائے گی کہ تم ایک بیروشگار ہو یہ ہو وہ دنیا کی بات ہیں کیونکہ سرگاری نوگری کی مہتہ انڈیا میں اتنی زیادہ ہے پیسنٹ ہونا اگر میں تمہیں کچھ ہلکا سا بھی نگیٹیو کیا وہ میں سچا ہی بولتا ہوں لیکن کچھ لوگ اس کو لگتا ہے کہ سر نگیٹیو بول لیں جبکہ میں نے ہمیشہ کہا کہ ادگاری آپ کو گمراہ کر اور کئی لوگ یوٹیوب پر آ کر آپ کو کیول بس ایک اپنا چینل چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ نہیں چلا یہ سچا ہی ہے کچھ چیز چھو زمجے ٹھیک ہے ٹیلی گرام گروپس بنے ہوئے ہیں وہاں پر دن بھر بچوں کے میں دیکھتا ہوں بڑے ہی مارمک کچھ لڑکیاں ہیں جن کی سادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں یا وہ روم رہ رہی ہیں انہیں مجبوراں کچھ کرنا پڑ رہا ٹیوشن پڑھانا پڑ رہا اس طریقے سے جبکہ وہ یوگ ہیں چیالے سو گریٹ پے کے لیکن اس سرکار اور اس سسٹم جو ہمارے بھارت کا ہے ہمارے ایو پی کا جو ایجوکیسن سسٹم ہے اس میں فس کر رہ گیا اور ہم لوگ فسے اس بیوروگریسی میں بیوروگریسی ادھگاریوں کی جو ہے رننیت سنیندر اس میں فس گئے ہیں ہے نا وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک انہوں نے آپ کو ٹیلاتے رہے کہ آپ پر کوٹ کیس کا کوئی پرباہ نہیں پڑا آج کہا جا رہا ہے کہ کوٹ کیس کا ہی پرباہ ہے اب تھوڑا اور سمجھ لگے گا اگر آپ جلدی بھرتی کرانے چاہتے ہیں تو آپ لوگ یاچی بن جائے اس طریقے کی بتائیے بات کر رہے ہیں مجھے بھی بتائے اب یاچی میں کیا ہوگا اب آپ لوگ سبھی یاچی بننا چاہیں گے کیونکہ کبھی کبھی کوٹ کیا کرتی کہ یاچیوں کے ہی گیول لاب دے دیتی ہے ایسا بہت بھار ہوا ہے تو اب سمجھ سے آئے بتاؤ بچہ ہے کہ کمپڈیشن کو فائٹ کرے پھر اس کے بعد پیسہ جھٹائے گھر سے اگزام دے سب کچھ کرے پھر پیسہ جھٹا کے کوٹ کیس اپنی ہی برتی کے لیے لڑے اس طریقے سے سسٹم چلنا ہے کیول جو وپچ ہے یا پچ ہے وپچ بھی غلط نہیں ہے پچ بھی غلط نہیں ادھکاریوں کی ہی غلطی کیوں نہیں شروعات سے ہی آپ نے ویکنسی کو کھول کے رکھا کیا ابھی تک بچوں کی یہ نہیں پتا کتری ویکنسی آر اچھل کا کریٹیریہ کیا ہے جب آپ کو پتا نہیں تھا کہ جونئر کیول اس ٹائم جو انہوں نے برتی تھی میں سچائی بتا رہا ہوں یہ کھل کر بولتا ہوں کہ اس ٹائم برتی کیول بیڈ اور بی ٹی سی والوں کو چناؤ کا سمیں نزدیک تھا ان کو ساندھ کرنے کیلئے ایک لولی پاپ دیا گیا تھا جس کے آپ لوگ سکار ہوئے ہیں اسی لئے بی ٹی سی کو ترنت اس میں ایلیزبل کیا گیا ترنت کہ بھئیہ ایلیزبل کر دیا گیا کہ جس سے آپ لوگ ساندھ ہو جائے اس ٹائم دھرنا ہونے ساندھ کر دیا یہ سب رننیت ہوتی جیسے دیکھا کہ جنوری میں کچھ ہونے والا ہے سترہ آجار کا ایک لولی پاپ دیا اور سترہ آجار کا دے کر اگلے دن لے لیا انہتر آجار کی وہ بچے میں اس دن دھیان ہے چھائے جار جو بچے ہوئے تھے ان کی لسٹ جاری کی جاتی ہے ان کو بھی واپس لی لیا آج وہ آرچڑ کے طور پر ادھر ادھر بٹک رہے ہیں اور آج ہی خود مکمندری یوگی جی لگا کر ٹوٹر پر دیکھا رہے ہیں ایک دسملو چھبیس لاغ ہم نے پاردرسی طریقے سے بھرتی برکریا کی ہے تو یہ جو سرکار ہے یہ دیجٹل میڈیا کی ہے پرنٹنگ میڈیا کی ہے یہ دکھاتی کچھ اور ہے اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ تو آپ سچائی دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے چلا خاص کر جو ان کا پچھلا کارکار تھا تب بھی ٹھیک تھا اس کارکار میں تو کچھ نہیں ہو رہا چاہے آپ یوپی لیکپال کا دیکھ لیں چاہے آپ کسی کا دیکھ لیں یہ چیزیں چل نہیں ہیں بیوروکریسی بہت کوئی کام بینا ادھگاری ادھگاری اتم تانہ سا ہی چلا رہا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے دھائر بنا کر رکھیں پڑھتے رہیں صدق سے محنت کرتے رہیں ہر ایک فارم کو بھرتے رہیں جب تک آپ اس کورسی فائنل سیلیکشن تک نہیں پہنچ جاتے آپ بھی سرکار کے برو سے نہ بیٹھیں کیونکہ یہ سرکار خود آپ کے برو سے بیٹھیں جوڑے رہیے گا ملتے ہیں لیکن تیل دین ٹیک کر